موسیقی نمازکا میں اس خاص بلٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رچ شرما پرمک وچور ڈیجنل ایسٹ جسے عام طور پر کرپٹو کرنسی کے روپ میں جانا جاتا ہے میں گراوٹ آئی کیونکہ یو ایس ڈیٹ سیلنگ ڈیل دوارہ لائے گئے اتصا کو سٹکی انفلیشن کے سنکیتوں سے آف سیٹ کیا گیا تھا جس کے بجائے دروں کی سمبھاونا کو واپس لائے گیا ہے پرسنل کنزپشن ایکسپینڈیچر پرائیس انڈیکس فیڈ کا پریفرڈ انفلیشن گیج ایپرل میں اپیکشا سے ریڈنگ درج کی امیدوں کو تیز کرتے ہوئے کی فیڈ جون میں دروں میں اور وردی کر سکتا ہے ایشن ٹریڈ میں آج سبح بٹکوین اور ایتھر میں گراوٹ کے ساتھ کرپٹو مارکٹ میں ڈیٹ سیلنگ کے بار تھی ادھکتم ریالی سمافت ہو گئی ہے بٹکوین 1.57 پرسن گر کر 27,752 ڈالرز پر ہے جبکہ ایتھر 0.92 پرسن گر کر 1,898 ڈالرز پر ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں گلوپل کرپٹو مارکٹ کیاپ 1.57 پرسن گھٹ کر 1.15 ٹریلین ڈالرز ہو گئی ہے ٹوٹل کرپٹو مارکٹ کی وولیوم 30.28 بلین ڈالرز 5.06 پرسن کم ہو گئی ہے دی 5 میں ٹوٹل وولیوم وردمان میں 2.31 بلین ڈالرز ہے جو ٹوٹل کرپٹو مارکٹ وولیوم کا 7.62 پرسنٹ ہے سبھی سیبل کوئنز کی وولیوم اب 27.88 بلین ڈالرز ہے جو کی کرپٹو مارکٹ کی ٹوٹل وولیوم کا 92.09 پرسنٹ ہے بٹکوین کا ڈالرز وردمان میں 46.52 پرسنٹ ہے دن کے مقابلے 0.3 پرسنٹ کی کمی دکھائی دی آئی سی فیفٹین انڈیکس ٹوپ پندرہ ٹوکن کا بیرومیٹر 0.92 پرسنٹ گر کر 38.160 پر آ گیا ہے آنرز کا کہنا ہے کہ فلولیڈا کے پولٹیکل لانسکیپ میں سینٹرل بانک دیجٹل کرنسیز ایک نیا ویج ایشو ہونے کے ساتھ نیشنل سٹیج اگلا لوجیکل سٹیپ ہے کرپٹو دنیا بھر کی چنابوں میں سامنے آیا ہے جسے کی ساؤتھ کوریا اور تھائیلینڈ اور پریزنڈ جو بائیڈن نے ڈیڈ ڈیل کی باتچیت پر چرچہ کرتے ہوئے اس کا اُلےک کیا کئی ٹینس پلیئرز اپنا جیون آن لائن جیتے ہیں جس سے فانس کو یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کی کوٹ پر کیا ہوتا ہے یہ فانس کو پلیئرز سے جوڑنے کی انمتی دیتا ہے حالانکہ کچھ کے لیے میسیجز جو میچ جیت یا ہار کے بعد آتے ہیں پوری طرح سے ڈیفرنٹ ٹون لیتے ہیں ٹیلر ٹاؤنسینڈ ایک امریکی نے ایک موت کی دھمکی اور ریسٹ ابیوز کا ایک سکرینشورٹ ٹویٹ کیا جو اسے مائے میں پہلے ایک ای میل میں ملا تھا اس سال کے فرنچ اوپن ایڈمیسٹریٹرز نے ٹورنمنٹ کے پلیئرز کو سوشل میڈیا حیرسمنٹ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروٹیکشن دی ہے بوڈی کھا ٹیکنالجی سوشل میڈیا پلاتفارم جیسے فیس بک، انسٹرگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دسکارڈ پر ہسٹائل ریمارکس کو فیلٹر کرنا چاہتی ہے پلیرز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو اپنے سسٹم سے جوڑنے کے لیے ایک کیو آر کوڈ کو سکان کرتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ دو سو میلی سیکنڈ کے بھیتر ریال ٹائم کومنٹ کو آنلائز کرتا ہے اور ابیوسیو ریمارکس کو بلوک کرتا ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ لنگوستک کی ایک ٹیم نے ایسے شبد بیٹن بنائے ہیں جنہیں واسطوک سمیہ میں اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے جو اسے ابیوسیو کومنٹ کو فیلٹر کرنے میں مدد کرے گا رشی سونک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریگولیشن کے لیے سرکار کے درشکون کو موڈنائز بنانے کی جلدی کر رہے ہیں اس چیتابنے کے بیچ کی بزنس ہیومانٹی کے لیے ایک سمبھاوت خطرہ پیدا کرتا ہے جب تک کی دیش بڑے پیمانے پر سمائیوجت نہیں کرتے کیوے کیسے ٹکنالوجی کو وکست کرنے کی انمتی دیتے ہیں پرائم مینسٹر اور ان کے ادھیکاری کٹنگ ایچ ٹکنالوجی کے یوکے ریگولیشن کو مضبوط کرنے کی اپائیوں پر بیچار کر رہے ہیں کیونکہ انڈسٹری کے فگرز چیتابنی دیتے ہیں کہ صرف دو مہینے پہلے پرکاشت سرکار کا اے آئی وائٹ پیپر آؤٹ آف ڈیٹ ہے گورنمنٹ انسائیڈرز کے انسار پرائم مینسٹر اے آئی دوارہ اتپن خطروں کے بارے میں چندت ہو رہے ہیں ان کے چانسلر جرمی ہنٹ نے کچھ ہی ہفتوں بات بتایا کہ برٹن کو ٹکنالوجی وکست کرنے کے لیے دوار جیتی چاہیے سونک اے آئی کے پیپیپلٹیز کو وکست کرنے کے طریقوں پر ایک انٹرنیشنل اگرومنٹ لکھنے کے لیے پارٹنر سے آگرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک نئے گلوبل ریگولیٹر کی ستھاپنا ہو سکتی ہے اس بیچ کنزورویٹیو اور لیبر ایم پی پرائم مینسٹر سے ایک دوسرا اپائے شروع کرنے کا آگرہ کر رہے ہیں جو یونائیٹڈ کنگڈم کے پہلے اے آئی فوکس آتھارٹی کی ستھاپنا کرے گا یون ایڈوکیشنل سائنٹیفک اور کلچھرل اورگنیزیشن کے عرصہ جس نے گروہوار کو آن لائن میٹنگ میں چالی سے ادھک منسٹرز کی میزبانی کی ٹین پرسنٹ سے بھی کم سکول اور یونیورسٹیز بے تہاشا پوپلر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کا اپیوگ کرنے پر فارمل گائیڈنس کا پالن کرتے ہیں جیسے کی چیٹ باٹ سوفٹویر چیٹ جی پیٹی منسٹرز نے ایڈوکیشن اور جنریٹیو اے آئی پر ایجنسی کے نئے روڈ میپ پر چرچہ کی جو موجودہ الگورثم کے آدھار پر ڈیٹا اور کانٹینٹ جنریٹ کر سکتا ہے لیکن انسانوں کے طرح خطرناک فیکچول ایررز بھی کر سکتا ہے ساڑھے چار سو سے ادھک سکولز اور یونیورسٹی کے ایک نئے یونیس کو سروی کے انوسار ان پاورفل اے آئی پروگرامز کے اچانک آگمن پر تتکال پرتکریہ وکسٹ کرنے میں انسٹیوشنز کو کئی بادھاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھی انوسکو کے انوسار اے آئی ڈیٹا پروٹیکشن اور انیرگریٹری فیم ورکس پر نیشنل سٹراتیجیز کو اور ڈیولپ یا ریفائن کرتے ہوئے دنیا بھر میں سرکاریں تیزی سے وکسٹ ایڈوکیشن لانسکیپ میں اپیوک پولیسی ریسپونسز کو آکار دینے کی پرکریہ میں ہیں بینیسی کے انوسار ٹائٹانک جہاز کے ڈوبنے کے 111 سال پار ٹائٹانک میں ایک مگلرون شاک کے دان سے تیار کیا گیا نیکلس کھو جا گیا ہے گرنسی بیس کمپنی مگلرون نے دو سبمارین کا اپیوک کر کے کھوچ ہو ہوئے لکشوری پیسنجر لائنر کا پہلا فل سائز ڈیجنل سکین بنانے کے بعد کھوچ کی یہ پروجیکٹ اتحاس کا سب سے بڑا انڈر وارٹر سکین تھا جس میں ایک سٹیگ 3D ریکنسٹرکشن بنانے کے لیے ہر اینگل سے 7 لاکھ سے ادھک تصویریں لی گئی تھی تصویروں میں سے ایک میں مگلرون کے دانتوں کے ساتھ ایک ٹرکوائز اور گولڈ نیکلس ایک ویلپت شاک پر جاتی اور اب تک کی سب سے بڑی شاک کی کھوچ کی گئی تھی حالانکہ پری اگزسٹنگ ایگریمنٹ کے کارن آرٹیفیکٹس کو جہاز سے نکالنے کی انمتی نہیں ہے کمپنی اب امید کر رہی ہے کہ اے آئی سنچالے تقنیق اس کے مالک کی پہچان کر کے اور پریوار کے سدیسوں کو خوجنے میں مدد کر سکتی ہے جہاز پر سواریاتیوں کی فوٹیج کی نگرانے کے لیے اے آئی اور چہرے کی پہچان کا اپیوگ کر رہے ہیں اس امید میں کہ وہ اس کے مالک دوارہ پہنے جا رہے جلری کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں سامسنگ بلوکچین والٹ کا ایک نیا ورزن اب گیلیکسی ڈیوائزز پر ڈاؤنلوڈ کے لیے اویلیبل ہے اپ ڈیٹ یوزرز کے انبھاو میں سودھار پیش کرتا ہے اور کچھ انسپیسیفائید بکس کو ٹھیک کرتا ہے چونکہ سامسنگ نے اپنے چینج لاغ میں ساجہ کیا ہے بلوکچین والٹ اب ورزن 1.4.06.4 تک ہے بلوکچین والٹ کے نئے ورزن کے لیے سامسنگ کی اوفیشیل چینج لاغ کا کہنا ہے کہ 1.4.06.4 اپ ڈیوزرز کے انبھاو کو بہتر بناتا ہے جو یوزرز ریسیویگ ایڈریس فیلڈ میں ایک کوپی کیے گئے ایڈریس کو درج کرتے ہیں ڈسکرپشن تھوڑا کرپٹک لگتا ہے اس لیے ہم بلکل نشت نہیں ہیں کہ کمپنی کا اس سے کیا مطلب ہے اس کے علاوہ نیا اپ ڈیوزرز کو یہ بتانے کے لیے ایک نوٹس سندیش جوڑتا ہے کہ وہ اکاؤنٹس کی میکسیموم لیمٹس تک کب پہنچیں گے جس سے چیزیں کم کنفیوزنگ ہونی چاہیے اور فائنلی بلوکچین والٹ ورزن 1.4.06.4 نے کم سے کم ایک بک کو ختم کر دیا ہے اور پھر سامسنگ انہی ڈیٹیلز پروائید کیے بینا ایڈیشنل یو ایکس ایمپرویمنٹس کا اُلے کیا اوفیشل چینگ نے کہا لیٹس سامسنگ بلوکچین والٹ گیلکسی سٹور کے مادھیم سے اویلبل ہے یہ فرس پارٹی اپ میں سے ایک ہے جسے سامسنگ وشیش روک سے کمپنی کے سٹور کے مادھیم سے وطرت کرتا ہے اور یہ گوگل پلے سٹور پر اویلبل نہیں ہے اسے اپنے فون یا ٹیبلٹ پر گیلکسی سٹور اپ میں مینویل روپ سے دیکھیں یا دیئے گئے لنک پر کلک کریں نئے اپ ورشن 64 MB سے تھوڑا کم ہے ریپل کی اون ڈیماند لیکوڈٹی پارٹنر ٹرانگلو نے اپنے میڈل ایس ڈیویلپنٹ پروگرام کے حصے کے روپ میں یو ایی کے سب سے بڑے آوٹورڈ پرسنل ریمیٹنس ای آئین ساری ایکشینج کے ساتھ مل کر کام کیا ہے آج گھوشت کیے گئے سٹریجک ایگریمنٹ سے ٹرانگلو کو یونائٹڈ ارب ایمیریٹس میں اپنی ستھی کا وستار کرنے مدد ملے گی دونوں اگرانیزیشنز اپنے کنزیومر کے ریمیٹنس ایکسپیرینس میں صدھار کر کے سہییوگ سے لامبھامویت ہوں گے یہ دھیان دینے یوگی ہے کہ سہییوگ UAE میں پیمنٹ بزنس کے زبردست وستار کو پورا کرے گا جو ورطمان میں آؤٹ باؤن ریمیٹنس کے لیے دونیا کا دوسرا سب سے بڑا مارکٹ ہے گول بانک ڈیٹا کے انوسار UAE کا آؤٹ باؤن ریمیٹنس دوزار اکیس میں 47.54 بیڈین ڈالرز تک پہنچ گیا یہ اکڑا پچھلے سال کے ویڈیو سے 9.7 پرسن ادھک ہے اس کے علاوہ دیش میں اکاونٹ بل ریمیٹنس انڈس ریمیٹنس بھی دوزار بائیس میں امپریس ڈبل ڈیجٹ کی وردھی دیکھی گئی ہوبی ایچ نی ہانگ کانگ میں کرپٹو ٹریڈنگ لانس کیپ میں کرانتی لانے کی یادرہ شروع کی ہے کپنی نے 29 مئی کو ایک پرتشت ریگولیٹیڈ کرپٹو ایکش لائیسنس کے لیے آویدن کر کے ایک مہتپون پرگدی کی انیویسٹرز کے لیے ایک سیکیور اور کمپلائنٹ پلاتفارم پردھان کرنے کی اپنی پرتی بات کا پردرشن کیا لائیسنس آویدن کے ساتھ ہوبی ایچ کے نی پورے شیطر میں ریٹیل اور انسٹیوشنل کلائنس دونوں کے لیے اپنی سپورٹ ٹریڈنگ سے وائے شروع کی ہے ایک قدم ان کرپٹو انتوزیاست کے لیے مہتبون ہے جو سیملیس ٹرانزاکشن میں انگیج ہونے کے لیے ایک وشوسنی اور بھروسے من پلاتفارم کی تلاش کر رہے ہیں ٹرانسپرنسی اور ریگلیٹری کمپلائنس کے لیے اپنے سمرپن کے حصے کے روپ میں ہوبی ایچ کے نے کھلاس کیا کہ ہونگ کانگ سیکیورٹیز اور فیوچر کمیشن دوارہ نے دھارت کٹھور آوشکتاؤں کو پورا کرنے کا پریاز کرتے ہوئے اکاؤنٹو بلوک پر ایک آرٹیکل کینس بی ٹی ایسی جی پی ای 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 جی نوٹیبل فرم نے بھی لائسنس پرابط کرنے کا ارادہ ویقت کیا ہے جو کرپٹو کرنسی کے لیے ایک لیڈنگ ہب کے روپ میں ہونگ کانگ کانگ کی ریکنیشن کو درشاتا ہے بائی بیٹ ایک کرپٹو کرنسی ایکشنج کزاکستان کی ادھکاریوں سے ان پرنسپل آخریزیشن پرابط کرنے کے بعد اپنے کاریوں کا وستار کر رہا ہے ایکشنج نے 29 مئی کو کہا کہ اسے اصطانہ انٹرنیشن فائننشل سینٹر میں دیجٹل ایسٹ ٹریڈنگ فیسلیٹی اور کسٹڈی سروس پروائیڈر کے روپ میں کام کرنے کے لیے کزاکستان کے اصطانہ ریجیسٹریشن کا بالن کرنے کے لیے بائی بیٹ کے سمرپن پر دی جی 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 بینا ریجیسٹریشن کے سنچالن کے لیے بائی بیٹ کو ہری چھنڈی دکھانے کے بعد آیا ہے بائی بائی کو دیئے گئے ان پرنی 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 جس میں بیت بیٹ اور کورپی شامل ہے XRP KRW ٹریڈنگ پر بیت پرنی 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 کے بیٹ سب سے ادھک ٹریڈ کرنے والا آسٹ بنا ہوا ہے بیت ساؤ کوریا کے ٹاپ کرنی کرنی ایک چینجز میں ایک ہے جس کی ٹریڈنگ وولیم ڈیلی 205 ملین ڈالر ساؤ کورین ایک شیئنج کوربیت کے لیے یہی سچ ہے جو کرپٹو کرنی شیط میں سب سے پرانا اور سب سے بڑا ہے بیٹ کوئن کے بات XRP دوسرا سب سے ادھک ٹریڈ کرنے والا آسٹ بنا ہے جس میں XRP KRW کومبینیشن ٹوٹل وولیم کا 19.96 ہے XRP نے ایتھرئیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جو ورتمان میں تیسرا ستھان ہے XRP ساؤ کوریا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکس چینج اب بیٹ پر ٹریٹ کے جانے والے ٹاپ پانچ آسٹ میں سے ایک ہے جو بیٹ رکھنیے ہے کیونکہ XRP کی قیمت کافی ستھر رہی ہے جو 24 گھنٹوں میں صرف 1.49% پڑھ 0.48 ڈالر ہو گئی ہے ٹریڈنگ وولیوم میں اکثر قیمتوں میں اتار جڑھاو سے سمبند دھتا ہے کیونکہ ٹریڈر پروفٹ کے لیے بڑی ماترہ میں خرید یا بیچتے ہیں اس خاص بلیٹن میں فیل حال اتنا ہی لیکن اور زیادہ جانکاری کے لئے لگ آن کرے ہماری ویب سائٹ www.3 worse tv ڈا آئیو پر یا پھر qr code کو سکان کرے موسیقی 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 موسیقی